بسم اللہ الرحمن الرحیم مینٹنگ ڈیوائسز ہیں میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو بتائی ہیں تاکہ ساری مکس اپ نہ ہوں اور آپ کو ایزیلی ان کا کونسپٹ کلیر ہو سکے تو اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گے بل ایکن کو بھی پریس کریں چلیس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جو کہ ہے جوائسٹک جوائسٹک کی اگر آپ ڈائیگرام پر گوڑ کریں اگر آپ ڈائیگرام کو سمجھ لیں تو اس کی ورکنگ بھی ایزیل لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بسکلی دو چیزوں پر مشتمل ہوئی بیس اور سٹک کے اوپر اب یہ جو سٹک ہے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے ہم اس کو موف کروائیں گے اور جس ڈریکشن میں اس کو موف کروائیں گے سکرین کے اوپر اوبجیکٹ بھی اسی ڈریکشن میں موف کرے گا سیم لائے کا گیر جیسے گاڑی کا گیر ہوتا ہے اسے ہم موف کرواتے ہیں ادھر سے پکڑ کے اسی طرح ہم اس سٹک کو پکڑ کے موف کروائیں گے اور جس ڈریکشن میں اس کی موفمنٹ ہوگی اسی direction میں screen کے اوپر object بھی move کرے گا یہ same mouse کی طرح یا trackball کی طرح function perform کرتی ہے لیکن یہ less comfortable consider کی جاتی ہے زیادہ بہتر نہیں کی جاتی ہے اور اس کا زیادہ تر استعمال games میں کیا جاتا ہے یعنی جو games کھیلتے ہیں اس میں joystick کا استعمال کیا جاتا ہے بہت easy ہے بہت simple ہے pointing device ہے اور اس کے screen کے pro pointer کو کیسے control کیا جائے یا stick کی movement کے ساتھ جس direction میں stick move کروائیں گے ہم اسی direction میں screen کے اوپر object جو ہے وہ move ہو رہا ہوگا اور زیادہ تر اس کا استعمال games وغیرہ کھیلنے میں کیا جاتا ہے next ہوا ہے جو pointing device ہے وہ ہے pen based system pen based system hand written یا جو marks ہوں گے کوئی انہیں computer میں enter کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے اور اس کے لئے ایک pen کی طرح device use کی جاتی ہے جسے stylus کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ stylus جو ہے وہ system کے ساتھ connect کر کے اس میں hand written اور اس کے لئے وادر جو marks ہوں گے وہ input کروائے جائیں گے user جو ہے وہ words کو write کرے گا symbols کرے گا screen کے اوپر اب اس کو recognize کرنے کے لئے ایک software ہوتا ہے جو hand writing کو recognize کرتا ہے اس کی شناخت کرتا ہے اور ہاتھوں سے لکھے گئے characters کو convert کرتا ہے اس form میں جسے computer understand کرتا ہے جسے computer نے process کرنا ہوتا ہے بہت سارے computers ہیں جو اس system کا use کر رہے ہوتے ہیں اور mostly اس کا استعمال کیا جاتا ہے signatures وغیرہ میں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا banks میں جب account open کیا جاتا ہے تو ایک pad ہوتا ہے ان کے پاس وہ ایک pen سے اس کے اوپر ہم سے signature لیتے ہیں تو یہ اسی کی example ہے ٹھیک ہے signatures وغیرہ کے لئے پھر ان کو recognize کرنا کہ جب ہم signature کر رہے ہوں گے پھر system میں جا کے ان کو match کیا جائے گا اور اس کام کے لئے ایک software کا استعمال کیا جاتا ہے جو ان چیزوں کی شناخت کرتا ہے تو یہ ہماری last two pointing devices تھیں joystick اور pen based system ہمارا جو main topic تھا وہ تھا pointing devices جو screen کی اوپر pointer کو control کرتی ہیں انہیں input devices بھی کہا جاتا ہے تو اس میں ہم نے بہت ساری devices کو دیکھا mouse trackball touchpad touch screen pointing stick digitizer light pen joystick اور pen based system یہ ایک topic کے اندر نیچے سب topics تھے آپ کا چونکہ level چھوٹا ہے آپ ices part first کے student ہیں پورا question بن کے نہیں آتا بلکہ ان کے اوپر note آجاتا ہے functions of mouse functions of trackball what do you know about touchpad اس طرح کے اس میں note آجاتے ہیں چونکہ آپ کا level تھوڑا چھوٹا ہے تو یہ امید ہے آپ کو یہ lectures اچھے لگیں ہوں گے اگر آپ کو یہ lectures اچھے لگیں تو ضرور لائک کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اگر آپ یہ پریویس تمام lectures لینے چاہیں تو ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ